اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اینڈ سرجنز یوکے نے آن لائن سمپوزیوم کا احتمام کیا ہے جس میں اوپر سے اس پاکستانی ڈاکٹرز کو در پیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا سمپوزیوم میں برطانیہ جرمنی آئیٹ لینڈ اور دیگر یورپی ممالک میں موجود پاکستانی نیات ڈاکٹرز نے شرکت کی جرمنی سے اسخر مرزا کی یہ ریپورٹ آن لائن سمپوزیوم کا احتمام اسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اینڈ سرجنز یوکے نے کیا جبکہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر ڈاکٹر ارشد تکی نے سمپوزیوم میں خصوصی طور پر شرکت کی سمپوزیوم یورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کو در پیش مسائل پاکستان میں طیبی سہولیات کی فراہمی یا نظام قائم کرنے پر در پیش مشکلات پر بھی بحث کی گئی پی ایم سی کے لیے درپیش چیلنجز دیارے غیر میں مقیم ڈاکٹروں کی ریجسٹریشن کی تجدید یا سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درپیش مسائل پر بھی اظہار خیال کیا گیا سمپوزیوم میں کنسلٹنٹ ایمرجنسی میڈسن لندن ڈاکٹر اشفاق احمد ہنگامی نگیداشت کے ماہر ڈاکٹر عبد الرحمان شاہد فرنکفورٹ اسوسیشن آف پاکستانی فزیشن اینڈ سرجن یوکے کے عددار شکیل پوری ڈاکٹر عبد الحفیظ ڈاکٹر شاہد شریف نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ڈاکٹر ارشت تکین اس موقع پر اعلان کیا کہ پاکستان جا کر تیوی خدمات فرہم کرنے والے فلاہی کام کرنے والے ڈاکٹروں کو لائسنس یا اجازت کے حوالے سے کسی قسم کی رکاور کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یورپی ممالک کا جاری کردہ لائسنس پاکستان میں بھی تصنیم کیا جائے گا اس کالج سے جو بچہ پڑا ہے اگر وہ اس کانٹری کے اندر کہتا ہے کہ جی میں پاس ہو گیا ہوں مجھے لائسنس دے دیں تو وہ کانٹری اس کالج کو لائسنس دے دیتی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ کالجز ایسے بنے ہیں کہ جن کو اس ملک میں بھی ریکنائز ہی نہیں کیا جاتا وہ صرف پاکستان کو ڈگری دینے کے لیے بنے so that's the first thing we need to filter that I am sorry اگر آپ سب کے ہارٹ بھی بلیڈ کریں so I have to take responsibility کیا آپ کسی لاغ ریجویٹ آکے کہے کہ اب میں انہی بھی پاس کرتا ہوں تو کیا آپ اسے کوئی ایکلنس بورٹ ایک امتحان دینے تھے that's something that we need to and there we need to draw a line فرینکفورٹ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبد الرحمن شاہد نے اپنے تجربات اور اپنے پیشہ وار بھائیوں کو درپیش اہم مسائل کے لیے سمپوزیوم کے انعقاد پر اے پی پی ایس یوکے کا شکریہ دا کیا ڈاکٹر عبد الرحمن شاہد نے جرمن اور دیگر یورپی پریکٹیشنرز کے لیے لائسینس اور سند کی عمل کو آسان بنانے کے لیے اپنے خدشات اور تجاویز کا بھی اظہار کیا جب یوکے کا آپ دیکھتے ہیں تو یورپ کو بھی آپ اس میں ہمیشہ یاد رکھا کریں جس میں جرمنی، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، سپین، سویڈزیلینڈ، آسٹریہ ان میں بہت زیادہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں مرے ساتھ ٹچ میں ہیں وہ تو یہ ڈاکٹرز بھی پاکستان آ کے تو وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جو ٹیکنالوجی اس کو پاکستان میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں سمپوزیو میں شریک تیبی ماہرین نے جرمنی سے جدید میٹیکل ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اور جدید طریقہ علاج اپنانے پر بھی زہر دیا اسگر مرزا، 92 نیوز، فرانکفورٹ، جرمنی